ہلو ایبریون آج ہم لیلی کی جن میں بنائیں گے گہوں کی آٹے کا ایک بہت بڑی آسان آستہ چلے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری آٹا اب اس میں ہم ڈال دیں گے اجوائن اجوائن کو ہاتھوں پکرس کر لیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ بڑھی آ جائے گا اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک اور ایک چمز تیل ان ساری چیزوں کو ڈال کے پہلے ہمیں مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی پانی کو یہ ساتھ نہیں ایٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈالیں گے اس طرح سے گھوٹ لیں گے آٹے کو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈو ابھی دیکھ کے لگ رہا ہے ہارڈ ہے بہت کوئی نہیں بس اس کو تھوڑا سا گھوٹتے رہیں گے نا تو یہ ڈو ہمارا بلکل سوپٹ ہو جائے گا اب اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک چمز تیل ڈالیں گے اور اس طرح سے گھوٹ لیں گے دو سے تین منٹ گھوٹ لیں گے آٹا بلکل ہمارا سوپٹ ہو جائے گا اور جسی یہ ناستہ بھی بلکل بڑھیا بن جائے ڈو ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم لے لیں گے ایک پین اس میں ڈال دیں گے تیل تیل گرم ہو جائنے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے جیرہ اس کے بعد براؤن ہو جائے گا جیرہ پیاج پیاج ہم نے پتلے لمبے میں کٹا ہے تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے لسوں نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے مطر اور اس کو بھی ملا لینا ہے اب اس میں ہم مسالہ ایٹ کریں گے ہلدی پاورڈر، تھنیا پاورڈر، گرم مسالہ پاورڈر، لائل میچ کا پاورڈر، سوہ دم سار نمک ان ساری چیزوں کو ہمیں ڈال کے ملا لینا ہے ایک آلو کو اس طرح سے دو سے تین ٹکڑوں میں ہم نے توڑ لیا تھا اس کو بھی ڈال کے اس طرح سے مکس کر لیں گے اب پہچولوں کی ہرپ سے ملاتے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے دھیمی آج پر پکا لیں گے جسی یہ جو مٹر ہمارا ہے نے سوپٹ ہو جائے اب اس میں ہمیں ڈال دینا ہے چیلی فلیکس اور تھوڑا سا نیبو کا رس اس کے جگہ ہم ہم چور بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈال دینا ہے دھنیا اور تھوڑا سا مکس کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکہ سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے بس اسی طرح سے اس کو ملا لینا ہے تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے اب ایک پلیٹ میں نکال کے اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور آٹے پر تھوڑا سا ہم آٹا لے لیں گے اس طرح سے سوکھا اور یہ دیکھئے اس پر ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس طرح سے لوئی لیں گے اس کو بیل لیں گے اس کی جگہ ہم تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹا آٹا ایسا ہوتا ہے نا کیا آسانی ہوتی بنانے میں اب اسٹھپنگ کو تھوڑا سا اس سائیڈ میں ہم رکھیں گے اس کو ہم اوال سیپ میں بنا لیں گے اور اسی طر� سے اسٹھپنگ کو رکھیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پانی لگا لیں گے یہ آرام سی اس کو اٹھائیں گے اور اسی طرح سے جو اسٹھپنگ ہے اس کے اوپر اس کو ہمیں دھگت دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پروپلم نہیں ہوتی یہ آسانی سے ہمارا بن جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو پین ہوتا ہے بس وہی ہے یہ اسی طرح سے اس کو ہم ہول کرتے جائیں گے بیچ بیچ میں یہ ہمارا ناستہ بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہو جائے دیکھنے میں بہت ہی سندھر لگے فوق کی ہلپ سے اس کو ہم اٹھا لیں گے کوئی بھی پرابرم نہیں ہوتی ہے بس یہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو ہمیں تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس کرتے رہنا اس طرح سے بنا لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں بس اسی طرح سے اس کو ہمیں کر لینا ہے یہ بڑیا سناستہ ہمارا بن کے تیار ہو جائے دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹر آٹا ہے تو اس کو نائف کی ہلپ سے کٹ لگا سکتے ہیں اب فوق کی ہلپ سے اس کو ہم پریس کر دیں گے جس سے یہ سائٹ سائٹ سے دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور ہمارے جو سٹفنگ ہے وہ نکلنے کے چانسز بھی نہیں رہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بس اسی طرح سے اس کو ہمیں بنا لینا ہے دیکھنے میں کتنا سندر لگ رہا ہے آسان بنانے میں بھی ہے اسی طرح سے اس کو ہمیں دوسرا بھی بنا کے آپ کو دکھا رہے ہیں بس اوال سیپ کا اس کو بنا لینا ہے اسٹر آٹا ہے کو ایک سائٹ میں رکھنا اس طرح سے اس کو ہمیں ڈھک دینا ہے بس اسی طرح سے اس کو پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اگر فوق نہیں ہوتا نائف کی ہلپ سے بھی اس کو ہم اٹھا سکتی ہے آسانی ہوتی اٹھانے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا ایک بار اس کو آپ ضرور بنائیے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگا یہ دیکھئے دوسرے کو میں نے کٹ نہیں لگایا ہے بس اسی طرح سے فوق کی حرب سے اس پر پریس کر دیا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے نا بس اسی طرح سے اس کو سنیکس کو ہمیں بنا لینا ہے اسی طرح سے سارے سنیکس کو ہمیں بنا لیا ہے اب ہم لیں لیں گے کڑھائی اس میں ڈال دینا ہے تیل تیل جب گرم ہو جائے گا تب اس میں ایک ایک کرتے اس میں ڈال دیں گے ایک بار کا دھیان رکھیں کہ ہائی فریم بالکو نہ ہو اس کو میڈیم فریم پہ ہی اس کو فرائے کرنا ہے جسے یہ کرسپی ہو جائے اندر سے بھی اچھے سے سکھ جائے یہ دیکھ سکتے ہیں اولٹ پلٹ کر کے ہمیں اس کو براؤن ہونے کا فیٹ کرنا ہے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسٹیفنگ ہم کسی بھی ساب سے بنا سکتے ہیں بس ہم اونین سے بھی بنا سکتے ہیں پٹیٹو سے بھی یا ویجی ٹیبل سے بھی کسی بھی چیز سے اس کو ہم بنا سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے بس دوسرا جو ہے اس کا بیچ اس میں ڈال کے اس طرح سے ہم فرائے کر لیں گے بس اسی طرح سے اس کو ہمیں سنیکس کو بنا لینا ہے یہ کھانے میں بہت ہی اچھا لگا ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی ہو تو پلیس اس کو لائک کیجئے چینل پر نیو ہو تو پلیس سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانک یو